نوادہ جلے کے دد اور پنچائت کے کرشنا نگر کے لوگوں کے لیے بیتی رات بھائی آور رہی یہ رات یہاں کے رہنے والے مصہر سمودائی کے لوگوں کے لیے کالی رات ثابت ہوئی ہے جہاں شام کے بیتے چھا بجے ایک سو پچاس کی سنکھیا میں آئے اگروادیوں نے پہلے گولیوں کی تر تراہت سے ماحول خراب کیا اس کے بعد بم کے دھماکے اور کروسن تیل سے پوری بستی میں آگ لگا دی آگ کی لپٹیں دیکھتے دیکھتے پوری بستی میں فیل گئی کئیوں گھر تباہ ہو گئے مویشوں کی تڑپ ترپ کر موت ہو گئی لوگوں کا آشیانہ پل بھر میں اجڑ گیا اسثانیے لوگ جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں وہ لوکل ایٹین سے بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس اسثان پر ہمارے پروج رہا کرتے تھے ہم پیڑھی در پیڑھی یہیں رہتے ہیں لیکن بیٹے کچھ سمیسے پاسپان سمودائی کے لوگ اس جگہ پر اپنا قبجہ جمانا چاہتے ہیں جبکہ یہ جمین ہمیں دیہار سرکار کے دوارہ مل ہوئی ہے ایسے میں پرب میں بھی بیواد ہو چکا ہے اسثانیے پرشاشن کو اس وشے کی جانکاری کئی بار دی جا چکی ہے لیکن واپجود اس کے اس پر کوئی عمل نہیں ہوا جہاں آگ لگائی گئی یہ پوری بستی دلت سمودائی کی ہے جو کی لگ بھگ پانچ ایکڑ میں فیلہ ہوا ہے یہاں تقریباً سو سے ادھک گھر ہیں جن میں آدھے گھر کی دیواریں مٹی جالیں اور چلہ چوکی سمیت کئی چیزیں نشٹ ہو چکی ہے تو اس سمیہ ہم اس جگہ پر موجود ہے جہاں بھیاوہ ترازدی کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑا ہے اگروادی تتو جو تھے انہوں نے ان کے گھر میں آگ لگا دی اسثانیے لوگوں کا آروپ ہے کہ پہلے فائیڈنگ کی گئی اس کے بعد پھر ان کے گھر میں آگ لگائی گئی ہے اور اس وجہ سے کئی ساری گھڑے جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہے یہاں دیکھئے تخانہ بنانے والی ساماغری ہے چلہ دیکھ رہا ہے تباہ دیکھ رہا ہے اس کے اوپر اور یہاں کی پرستطی ایسی ہے کہ یہ پوری تڑکے سے خاک ہے اس کے علاوہ آپ برطن کو دیکھ سکتے ہیں برطن کو چھوڑیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ روٹی پکی ہوئی ہے یہ روٹی بنی ہوئی تھی لیکن یہاں کے لوگ کھا نہیں پائے ہیں ایسی سمسطیاں یہاں دیکھنے کو ملی ہیں یعنی کہ آپ سوچ لیجئے کہ کسی بھی پڑیوار پر کیا گجڑی ہوگی جب اسے پتا چلا ہوگا کہ پہلے اس کے وہاں پر فائیڈنگ ہو رہی ہے اور فائیڈنگ ہونے کے بعد پھر اس کے گھر میں آگ لگا دی جاتی ہے حالانکہ پولیس اس مسئلے پر کیا کر رہی ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے لیکن پھر حال جب گراؤنڈ جیڑوں پر ہم موجود ہیں تو یہاں کی جو اسکتی ہے وہ بہت ہی بھائیابہ ہے کئی سارے ایسے گھر ہیں جو کی برباد ہو چکے ہیں پوری تڑکے سے تباہ ہو چکے ہیں یہاں آنے پر ایک اور چیز کے بارے میں ہمیں انفرمیشن ملی ہے اور وہ انفرمیشن یہ ہے کہ یہاں جو بستی ہے وہ مانچی سمودائی کی ہے یعنی کہ دلیت سمودائی کی ہے لیکن اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہے جو ایشو مسیح کو مانتے ہیں یعنی کہ کنورٹ ہو چکے ہیں اور کششن ہے یہ یہاں کے اسثانیے لوگوں نے ہی ہمیں بتایا ہے لیکن جو ویکتی اگروادی ہے جنہوں نے ایسی حملہ کرنے کی کوشش کی ہے ساجش رچی ہے اس ویکتی کے بارے میں جتنی باتیں کی جائے وہ کم ہی ہے بتاتے ہیں یہاں کے لوگ کہ وہ لوگ اس جمین پر کبجہ کرنا چاہتے تھے اور کبجہ کرنے کے لیے یہ ویواد برشوں سے چلا آ رہا تھا اسی ویواد کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے تھانی اور تھانے میں انہوں نے کیا کیا کہ پہلے فائیڈنگ کی اور فائیڈنگ کرنے کے بعد جو ہے یہاں آگ لگا دی ہر ایک گھر میں اسکھانیے لوگوں نے جب پولیس کو سوچنا دی تو پولیس کی ٹیم ڈیڑھ بھنٹے کے بعد پہنچی ایسا اسکھانیے لوگ ہی ہمیں بتا رہے ہیں یہاں بیاکول لوگ ہیں جو کئی راتوں سے بھوکھے ہیں بیتے رات سے انہیں کھانا نصیب نہیں ہوا ہے اور یہاں کے لوگوں کی سمجھتے ہیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں حالانکہ یہاں پولیس کی ٹیم پہنچ رہی ہے پریشاتنک جملہ پہنچ رہا ہے بڑے بڑے ادھکاری پہنچ رہے ہیں میڈیا کرمی پہنچ رہے ہیں اور سب ہی ان کی ریپورٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں آگے اس ماملے پر کیا ہوگا ہماری نظر بنی رہے گی یہاں ہمیں کاری دیوی ملی کاری دیوی پہلی بار ماں بنی ہے آنے والے کل وہ اپنے بچے کا دھوم دھام سے چھٹی ہار منانے والی تھی اس نے کچھ پیسے کرچ پر بھی لیا تھا لیکن اس تراثدی نے پورے گھر کو تباہ کر دیا اس سمیں ہم نوادہ جلان ترگت ڈیداؤر پنچائت کے کرشنانگر میں موجود ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو بیتی رات گجری ہے وہ کافی بھایاوہ گجری ہے اندھے راتوں کی بھانتی یہ رات سامان نہیں رہی ہے اور یہاں کئی تڑکوں کی تکلیفوں سے لوگوں کو گجرنا پڑا ہے ان کی بستی میں اچانک اپدربیو تستو نے بھاوہ بولا اور اس کے بعد آگ لگا دی جس کی وجہ سے کئی سارے گھر جو ہیں وہ دھوست ہو چکے ہیں یہاں ستھانیے لوگ ہیں باتچیت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس بھایاوہ منجر کے پیچھے کا سچ کیا ہے اپنے نام بتا دیجئے کاری جی کیا ہوا تھا رات میں رات میں انہیں سایا ہے سر آگ لگا دیا آگے تو گولی چھو رہا ہے وہ کربا جھپران آگ لگا دیا کتنے بجے کی گھٹنا ہی ہے چھے بجے شام میں ہی آگ کس نے لگایا آگ نے لگایا نندو پسمان مونی پسمان نگسرو پسمان کیوں وہ کہہ رہا ہے نرسار کی ہمارا جمین ہے ہمارا باپ دادا سار یہاں پر برہ ہو گیا ہے ساسور مر گیا ہے ساسور مر گیا ہے ساسور مر گیا ہے باوہ مر گیا ہے وہاں اتھی سجت آ رہا ہی جمین تو وہ کہہ رہا ہے تم ہٹو ہم رہے گا تو نونو کٹھا کے پرچہ ملا ہے سر کھلی اس کو پرچہ ملا ہے نونو کٹھا کے پرچہ ملا ہے مطلب کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی جمین ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پوروے جس جگہ پر رہتے تھے تو آپ بھی رہیں گے ہاں تو ہمارا جمین ہے تو ہمارا نونو کے کٹھا کے پرچہ بنا لے سر اچھا تو وہاں پر اتھی وہاں تو جتارہ پرچہ نہیں ہونا تو یہاں لگا گا جمین یہاں کھل کتنے پریوار رہتے ہیں یہاں کھل کتنے لوگوں نے اپنے گھر بنا رہا ہو کتنے لوگوں چل پہل 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 یہ بچہ دنوں کا ہے بچہ چار دنوں ماتن چار دن کا بچہ سوچیے میں یہاں پر یہ بچہ بس چار دنوں کا ہے اور اس بچے کے گھر میں آگ لگا دی گئی ہے سوچیے اس بچے کے ساتھ کیا حل ہو گا ایک بات بتائیے جب آگ لگی تھی تو آپ لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ آگ لگی ہے پھر پولیس کو کب انفرمیشن دی گئی اور پولیس کتنے دیر کے بعد پہنچی درگوں پر کیسے صورتو پہل پہل کیسے آیا بہنے سے صور آگ لگا دیا ہے ہمارا چھیک کل آپ کے بچے کا کیا تھا تو سارا پائیسہ سب جل گئے تو آپ لوگ کیا بچے کو لے کے بھاگے ہو سمیں اب یہاں موجود سارے لوگ بےوس اور بے سود دکھائی دے رہے ہیں کاری دیوی نے ہم سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بچے بچیں گے تو سب حاصل ہو جائے گا چنتہ ضرور ہے لیکن جان بچی ہے تو سب پھر سے حاصل کر لیں گے کتنے بجے یہ گھٹنا ہوئی تھی کب کتنے بجے ہوا تھا چھے بجے ہوا تھا آپ لوگ دیکھے تھے آتے ہوئے ان لوگوں کو کتنے بجے ہوا تھا چھے بجے ہوا تھا چھے بجے تمہارا نام کیا ہے تو کیا دیکھے تھے تم ہم لوگ کو کہتا تھا تم لوگ کی بھی جلا دیں گے تو ہم لوگ ڈر سے اُدھر چل گئے تھے عالم یہ ہے کہ یہاں بڑے بزرگ سے لے کر چھوٹے بچوں تک کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے بیتے رات سے ہی یہ لوگ بھوک سے بلبلہ رہے ہیں اسثانیے سماجک کارکرتاؤں کے دوارہ چورا گھر جرور بانٹا جا رہا ہے لیکن اس سے پیٹ نہیں بھرا جا سکتا ایک طرف جہاں ان کی قسمت اچھی رہی کہ اس کوکرت میں ان کی جان بچی رہی وہیں قسمت کا دوش دیں یا اپرادیوں کے رت چرتر کی خولی کھیلنے کا دوش ان کے آشیانہ تباہ ہو چکے ہیں پرشاشنک جتھا موقع پر موجود ہے لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ دوشیوں پر کیا کاروائی ہوگی اور کیا ان کا آشیانہ ایک بار پھر بسایا جا سکے گا